وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَكْفِرُ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِن سَجِّيَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشَهَدُوا اللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشَهَدُوا اللَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَاد تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لئے لائق و زیبہ ہے جس کی توفیق سے آج الحمدللہ ہماری دوسری ترابی مکمل ہو گئی اور آج کی ترابی میں ہم تمام لوگوں نے سور بقرہ کی کچھ آیتیں پڑھی ہیں کچھ آیتیں سنی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو ہم نے ترابی کی نماز میں پڑھی ہیں ان میں سے کچھ آیتوں کی طرف مختصر طور پر روشنی ڈال دوں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ باتیں بیٹھ سکیں کہ آج ہم تمام لوگوں نے کیا پڑھا ہے تو سامین اکرام ایک آیتِ کریمہ آپ کے کانوں سے گزری ہوگی آپ نے سنا ہوگا جس میں اللہ رب العالمین نے جو یہودی علماء تھے ان کے مزاج کے بارے میں اور ان کے مفاد کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ مسائل کو گڑھ کر کے مسائل کو اپنی طرف سے گڑھ کر کے اللہ رب العالمین کے طرف منصوب کر دیا کرتے تھے یعنی ان کے نبی پر وہ باتیں نازل نہیں ہوتی تھی یا ان کی کتاب کے اندر وہ باتیں موجود نہیں ہوتی تھی لیکن پھر بھی وہ لوگ گڑھ کر کے اپنی طرف سے ان باتوں کو اپنی عوام کے سامنے پیش کرتے تھے ان کے سامنے بیان کرتے تھے مقصد ان کا یہی تھا تاکہ ہماری شہرت ہو جائے ہم کو لوگ ماننے جاننے والے ہو جائیں اور میرے بارے میں یہ کہیں کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں اس وجہ سے وہ لوگ باتوں کو گڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پیش کر دیا کرتے تھے افسوس کا مقام ہے کہ آج امت مسلمہ کے اندر کچھ علمائے کرام ایسے پائے جاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر و محراب کو ممبر و محراب سے اپنی طرف سے باتوں کو گڑھ کر کے پیش کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص اپنی طرف سے کوئی بھی بات گڑھ کر کے پیش کرنے کی کوشش نہ کرے ہم کو عوام کے سامنے لوگوں کے سامنے وہی باتیں پیش کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان کر دیا ہے اسی طرح سے آپ کے سامنے سے آپ کے کانوں سے ایک آیت یہ بھی ٹکرائی ہوگی جس میں یہودیوں کے مرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ یہودی موت کو قبول کرنا نہیں چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں اور زادتی کر دی جائے ان کی عمر کو اور زادہ پڑھا دیا جائے اور لیکن ان کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے چونکہ اللہ رب العالمین کا جو وقت متعین کر دیا گیا ہے جو مقرر کر دیا گیا ہے اسی وقت میں ہر انسان کی موت ہو جائے گی ہر انسان کو دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑے گا اسی طرح سے ایک آیت کریمہ جس میں اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ انسانوں تم اپنے والدین کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین انداز سے پیش آؤ اپنی ماں کی عزت کرو اپنے باپ کا احترام کرو جو بھی بات وہ کہیں ان کی باتوں کو ماننے کے لئے تیار رہو اور جن چیزوں سے تمہارے والدین منع کر رہے ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو یہ اللہ رب العالمین نے جو ہم نے دورانے ترابی پڑی ہے اس میں میسج اور پیغام دے دیا ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے ایک آیت آپ کے کانوں سے یہ بھی ٹکرائی ہے جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ شیوہ ہے یہودیوں کا یہ کام ہے کہ یہ لوگ جادو سیکھتے ہیں اور جادو کو سکھاتے ہیں مقصد ان کا ہوتا ہے کہ گھر کو برباد کر دیا جائے ظاہر سے بات ہے ایک گھرانہ ایک خاندان جو اچھا گھرانہ ہو اچھے خاندان کے لوگ ہوں اور آپس میں مل جل کر کے رہتے ہوں آپس میں محبت کے ساتھ اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہوں اب اگر ایسے گھر کے اندر جادو کر دیا جائے گا تو یقینی طور پر جو آپس میں محبت پائی جاتی ہے اس محبت کے اندر کمی آ سکتی ہے اس محبت کے اندر جو ہے اداوت اور دشمنی پیدا ہو سکتی ہے تو یہ بھی ہم لوگوں نے پڑھا اور اسی طرح سے ایک آیتِ قریبہ ہمارے کانوں سے یہ بھی ٹکرائی ہے ہم نے سنا ہے جس میں اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو خانِ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیتے ہیں خانِ کعبہ کو بنانے کا اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں اور خصوصی طور پر اس جگہ کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَاتَّخِذُوا بِمَّقَامِ ابراہیم وَمُسَلَّا کی جس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم کو رکھا جس کو بنایا اس جگہ کو عبادت کی جگہ بنا لو یعنی اس جگہ پر ہم لوگوں کو نماز پڑھنا ہے یہ آیتِ کریمہ بھی ہمارے کانوں سے ٹکرائی ہے اس کو بھی ہم نے سنا ہے اسی طرح سے آخری رکھت میں ہمارے سامنے سورة البقرہ کی آیت نمبر ون ففٹی ٹو تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العالمین ہم تمام انسانوں کو یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم لوگ مجھ کو یاد کرو تو ہم تمہیں بھی یاد کریں گے تو یہاں پر یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذکر و اذکار کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو یاد کریں ہم نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو یاد کریں ہم روزہ رکھ کر اللہ رب العالمین کو یاد کریں جتنی بھی دعائیں قرآن کے اندر یا احادیث مبارکہ کے اندر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے ان ساری دعاوں کو پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کو ہمیں یاد کرنا ہے جب ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین ہمیں بھی یاد کرے گا اور جب اللہ ہم کو یاد کرے گا تو یقین مان کر چلئے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مسئیبتوں سے بھی بچا کر کے رکھے گا اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پریشانیوں سے بھی بچا کر کے رکھے گا آج ہم دعا جو کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے اس کا سبب کیا ہے کیا ہم نے کبھی غور و فکر کیا کیا کبھی ہم نے سوچا ذرا گور سے آپ سوچیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہماری جو دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس کے اندر بہت ساری کمیاں پائی جاتی ہے اس کے اندر ایک کمی تو یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارا یہ جسم جو پناہ ہوا ہے جس جسم پر ہم کپڑے کو پہنے ہوئے ہیں یہ کپڑا بھی ہمارا حلال کا نہیں ہے بلکہ حرام ذریعے سے کمایا ہوا کپڑا ہے یا اسی طرح سے جو کھانا کھا کر کے ہم آتے ہیں یہ کھانا بھی ہمارا حرام ذریعے سے ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے ہر وقت دعا کرتے ہیں ہماری دعایں قبول نہیں ہوتی ہیں تو ہماری دعا اس وقت قبول ہوگی اللہ رب العالمین اس وقت قبول کرے گا جب ہم اپنی دعا کے اندر اپنے اندر جو کمیاں پائی جاتی ہیں ان ساری کمیوں کو دور کرنا ہے یقینا اللہ رب العالمین شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہہ دیا ہے کہ ایک بندہ جب ہم سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو فوراں قبول کرتا ہوں اس پر ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہمارا یقین ہے تو ہمیں گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے جو غلط چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر کے جب ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کرے گا اور اسی طرح سے ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں کو اس بات کے بارے میں بھی حکم دیا کہ اے مومنوں تم اللہ رب العالمین سے ملت طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے انسانوں سے خطاب نہیں کیا بلکی خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے جو خطاب کیا وہ مومنوں سے اللہ رب العالمین نے خطاب کیا کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے کے لیے اور نماز کے قبول کرنے کے لیے اور یہ سوچیں کہ ہماری نماز قبول ہوگی تو یہ اسی وقت قبول ہو سکتی ہے جب آپ اللہ رب العالمین پر ایمان لکھیں گے ایک غیر مسلم اگر آتا ہے نماز پڑھتا ہے وہ کلمہ کا اقرار نہیں کرتا ہے وہ ایمان نہیں لاتا ہے تو روزانہ آ کر کے وہ نماز پڑھتا رہے اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی اس کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا تو ایمان شرط ہے نماز کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط لگا دی اور کہا گیا ایمان والو تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو یقیناً اللہ رب العالمین جو ہے مدد کرے گا تو ہم تمام لوگوں کو ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرتے رہنا ہے جس چیز کی بھی ضرورت ہو اس چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ہمیں مطالبہ کرنا ہے سوال کرنا ہے یقینی طور پر اللہ رب العالمین ہمارے سوال کو پورا کرے گا اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا اللہ رب العالمین ہمیں دے گا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آ جائے تو اس مصیبت میں بھی ہمیں نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا ہے کیوں؟ آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کے اندر موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا رکیہ کرتے تھے نماز پڑھ کر کے اللہ رب العالمین سے جو ہے اس مصیبت کو ٹالنے کے بارے میں درخواست کرتے تھے آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کا الٹا ہو رہا ہے ایک نمازی آدمی یا ایک عام آدمی جو نماز نہیں پڑھتا ہے اگر اس کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے تو وہ بے نمازی آدمی تو بہت ہی دور ہو جاتا ہے البتہ جو نماز بھی پڑھتا ہے وہ بھی نماز سے دور ہو جاتا ہے تو نماز سے جب آپ دور ہو جائیں گے اور یہ چاہیں گے کہ ہماری مدد اللہ رب العالمین کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری مدد اللہ رب العالمین کرے اور جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے جو پریشانی آئی ہوئی ہے تو وہ پریشانی نماز کے ذریعے سے دور کیا جا سکتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر اس بات کی دلیل ہے اس لیے ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے کی وجہ سے نبی کی حدیث پر اور قرآن کریم کی آیتوں پر ہمارا ایمان ہے اور اسی کے مطابق ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے صورت البقرہ کے تعلق سے پیش کیا ہے صورت البقرہ چونکہ ہماری یہ صورت جو چل نہیں ہے وہ صورت البقرہ کے صورتیں ہیں انشاءاللہ کچھ دن کے اندر ہم لوگ اس صورت سے نکل کر کے اگلے صورت میں جائیں گے تو جتنی بھی باتیں جو اہم اہم باتیں ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا ویسے بھی اگر تفسیر مکمل طور سے پیش کیا جائے تو ایک ہی آیت کے اندر آدھا آدھا گھنٹا لگ جائے گا تو اہم اہم پوائنٹ کو لے کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اگر یہی اہم اہم باتیں مان لو دس بات میں نے پانچ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ایک بات اگر آپ کے دل پر لگ گئی آپ نے ایک بات پر عمل کر لیا تو پھر پوری طرح بھی ہماری کامیاب ہو گئی پورا درست دینا کامیاب ہو گیا اور ہم آدھا گھنٹا بولتے رہیں ایک گھنٹا بولتے رہیں اور اس میں کی ایک بات بھی آپ کے دل پر نہ لگے آپ اس کو اپنے دل پر نہ لے اس پر عمل نہ کریں تو ایک گھنٹا بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے مختصر باتیں ہیں اس کو سنیے اور سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کیجئے اللہ حرب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ حرب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دا فرما اللہ حرب العالمین ہم تمام لوگوں کو ترابی کی نماز میں جم کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق دا فرما اللہ حرب العالمین ہم تمام لوگوں کو اور مسجدوں کو بارونک بنانے کی توفیق دا فرما جو لوگ آج رمضان کے مہینے کے اندر بھی نمازوں سے دور رہتے ہیں ان تمام لوگوں کو نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق ادا فرما ان تمام لوگوں کو رمضان کے روزے کی اہمیت اور فضلہ سمجھنے کی توفیق ادا فرما ہم تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق ادا فرما آمین وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین